ایشیا کب 2023 کا مقابلہ بھارت اور پاکستان کی بیچ کھیلا گیا خیرے سے مقابلہ کہنا بھی غلط کیونکہ یہ مہا مقابلہ تھا اس مہا مقابلے میں وہ سب کچھ دیکھنے کو ملا جو ایک رومانچک مقابلے میں دیکھنے کو ملتا ہے ہائی والٹیز کا مقابلہ اور اس مقابلے میں جو گرما گرمی میدان پر دیکھنے کو ملی اسے دیکھ کر ہر بھارتیوں حیران رہ گیا کیونکہ پاکستان کھلاڑیوں کے دوارہ کچھ ایسی حرکت کری گئی جس نے ہر کشی کو حیران کیا تو ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ٹی میڈیا کے ڈاپ آرڈر کولیپس ہونے کے بعد عیسان کسن اور ہارتک پانڈیا نے پاری کو سنبھالا اور ٹیم انڈیا خو ایک سمانچ جنگ شکور تک پہنچایا اور اس کے بعد ہم جانیں گے پورا رومانچ کس طور سے مقابلہ آگے بڑھا کیا کچھ دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں مقابلے کا ریزلٹ کیا رہا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے چلیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ کھلے گے مقابلے کا پورا ہائلائٹس اور بتاتے آپ کو آکھر کیوں حسان کسن اور ہاریس روپ کی بیچ واد ویواد دیکھنے کو ملا اس مقابلے کے بعد ٹیم انڈیا کی پوائنٹ سٹیبل میں کیسے مسکلہ بڑھ چکی ہے چلیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں پورا ہائلائٹ اس سے ایک خاص ریپورٹ میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں انڈیا کے سپورٹر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بتائیں آپ کو کس کلاری نے سب سے زیادہ پربھاویت کیا اس مقابلے میں آپ کی رائے جو کس بھی ہو کمنٹ میں ضرور بتائیں لیکن جانتے ہیں کہ کیسے پوائنٹ سٹیبل کو اس مقابلے نے پربھاویت کیا اور ٹیم انڈیا کی مشکلیں بڑھائی ہیں لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں آخر اس مقابلے کا کیا ہائلائٹ رہا ہے اگر اس مقابلے کی بات کی جائیں تو بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ویسے کوئی چھوٹا مقابلہ ہوتا نہیں ہے ہائی وولٹیز مقابلہ روہیت سرما نے ٹوز زیتا پہلے بلے باجی کرنے کا فیانس لہ کیا روہیت سرما کے اور شبمن گل کے روپ میں ٹیم انڈیا کی اوپننگ جوڑی اتری پہلے دو تین آور میں ٹیم انڈیا 15 رن بناتے ہیں اور کوئی بھی وکیٹ نہیں گوااتے لیکن اس کے بعد میچ میں بارش کا خلل پڑتا ہے آدھا گھنٹا میچ بارش کی وجہ سے رکا رہا لیکن اس کے بعد روہیت سرما اور شبمن گلائے جو اسٹارٹ انہیں ملا وہ پھر اسٹارٹ کرنا تھا کیونکہ ریدم آپ کا بارش کی وجہ سے چھوٹ چکا تھا لیکن اس کے بعد ساہین سافریری کی کلاس دیکھنے کو ملی اندر آتی ہوئی گین سے روہیت سرما 15 رن پر پہلا وکیٹ گوا دیتے ہیں بھارت کا روہیت سرما کے روپ میں 22 بال پر 11 رن بنائے روہیت سرما نے دو چوکے لگائے روہیت سرما کا وکیٹ لگنے کے بعد لگا ویرات کولی کچھ بڑا کریں گے اور جو پاکستان کے خلاف اکشر کرتے ہیں لیکن اس بار ویرات کولی کا بلہ بھی نہیں چلا ساہین سافریری کی باہر جاتی ہوئی گین پر انسائیڈ ایج لگ کر ویرات کولی بہت بری طرح سے بولڈ ہو گئے اور ویرات کولی کے بولڈ ہونے کے بعد ٹیم انڈیا پیک فوٹ پر آ گئی تھی اس کے بعد آئے سرائے سیئر نمبر چار پر کیونکہ سرائے سیئر پر بھی بڑی جمعیداری تھی لیکن سرائے سیئر کچھ آکرامک سوٹس لگا رہے تھے سرائے سیئر نے ہاری شروب کو ایک باؤنسر پر چوکہ لگانے کی کوشش کری لیکن کیچ دے بیٹے فکر جمان کو اور نو بول پر چودہ رن بنا کر بھارت کو 48 رن پر تیسرا ویکٹ لگتا ہے سرائے سیئر کی روپ میں لگا کہ اب عیسان کی سن آئے ہیں تو پاری کو سنبھالیں گے اور سامنے سوبمنگل جو کی ٹیسٹ بنا بیٹے تھے اس بندے مقابلے کو اپنے ریدم میں نہیں اپنے وہ سٹچ میں نظر نہیں آ رہے تھے پہلی بول سے وہ سٹرگل کر رہے تھے لیکن سوبمنگل کی روپ میں بھارت کو 66 رن پر چوٹ تھا ویکٹ مل چاہتا ہے اب ایسے میں ٹیم انڈیا بیک پوٹ پر چلی گئی کیونکہ بڑا مقابلہ ہائی وولٹیز مقابلہ پاکستان کے خلاب ٹیم انڈیا 66 رن پر 4 ویکٹ 16 آور ختم لیکن یہاں سے دیکھنے کو بلا ہاردیک پانڈیا جو نمبر 6 پر آئے اور اس سے پہلے اس سان کی سن جو نمبر 5 پر آئے ان دونوں نے کافی اچھی بلے باجی کری اس سان کی سن جو کی نہیں لگ رہا تھا نمبر 5 پر فٹ نظر آئے گے انہوں نے کافی کم مال کی بلے باجی کری ویکٹ کی پر بلے باج کی روپ میں انہوں نے نہ قبل اس مقابلے میں بھارت کی کمان جنگ سکور تک پہنچانے کا کام کیا بلکہ ہر دیکھ پانڈیا کے ساتھ مل کر جو پارٹنس شیب کری وہ واقعی میں ٹیم انڈیا کی آن بان اور شان بڑھانے والی تھی میڈل آرڈر کی سمیشیا کو اس سان کی سن نے ختم کر دیا اس سان کی سن نے اپنی پاری کے اندر دو چھکے لگائے تو نو چوکے لگائے اکیاسی وال پر بیانسی رن کی پاری کھیلی اور اس سان کی سن کے روپ میں بھارت کو جھٹکا لگتا ہے دو سو چار رن پر پانچ با وکیٹ جیانا چھانسٹ رن پر چار وکیٹ گوانے کے بعد دو سو پانچ رن پر پانچ با وکیٹ ٹیم انڈیا گواتی ہے تو اس کا بطلب سو سے بھی بہت بڑی پارٹ نصیب ٹیم میڈیا لگ بگ ڈیٹسو کے آس پاس کرتی ہے سان اور ہاردک کی روپ میں ہاردک نے ایک چھوٹ سنبھال رکھا تھا اور جڑی جا آ چکے تھے لیکن ہاردک بانڈیا کی روپ میں بھارت کو بڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہ لگتا ہے دو سو چاریس رن پر چھٹوہ وکیٹ چاو والیس وے اوار کی پہلی گین پر اور ہاردک کو ابھی وکیٹ شاہین ساپریدی ہی لیتے ہیں اس کے بعد رویندر جڑی جا کو بھی چلتا کرتے ہیں شاہین ساپریدی اور اس کے بعد کوئی ٹکر کھڑا نہیں ہو پیا چاہے ساردل ڈھاکو رو کلدیب یادو ہو حالانکہ جسپریت بومرہ نے بڑا سوٹ لگائے تھے چودہ وال پر شولہ رن تین چوکے لیکن جسپریت بومرہ جو تھے وہ ٹچ میں بڑا سوٹ لگانے کی چکر میں کیچ آؤٹ ہو چکے تھے نسیم ساہ کی گین پر تو کل ملا کر جو بھارت تھی انہوں نے پورے پچاس آؤر بھی نہیں کے لئے دو سو چیاسٹرن بنائے دس وکٹ کے نقشان پر اور ٹی میڈیا کو کہیں نہ کہیں اس مقابلے کو جتنے کے لئے ٹو سکسٹی سیون رن چاہیے تھے پاری اینڈ ہو چکی تھی اور اب ٹی میں ڈگاؤٹ میں بیٹی تھی اور انتظار تھا شیکنڈ ایننگ کا لیکن دوسرے ایننگ کی شروعات ہی نہیں ہوئی اس وقت بارش آگئی اور بارش کو اتنی تیز اور اتنی بڑی بارش آئی تھی کہ اس مقابلے کو آور کی کٹو تھی تو کیا مطلب ایک بھی گین پاکستان کی طرف سے نہیں کھیلی گئی اور ایسا ہوا تو پھر ٹیم انڈیا کو پوائنس ٹیبل میں بڑا چھٹکا لگا ہے اب وہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے آخر ہاری شروف پر کیوں انڈین فینس گھسا کر رہے ہیں دراصل ہاری شروف جو میچ شروعونے سے پہلے ویرات کولی کے ساتھ میں گلے لگ رہے تھے ان سے باتشت کر رہے تھے لیکن جو اسان کسن یوہ ٹیلینڈڈ بلے باج انہوں نے ایسے پریشر بقابلے میں آئے اور اتنی اچھی بلے باجی کری ان کا اپریشیشن کرنے کی بجائے ہاری شروف نے اسان کسن کا ویگٹ چٹکانے کے بعد انہیں بہار جانے کا اگریشن دکھایا وہ اگریشن کسی بھی بھارتی فینس کو پسند نہیں ہے ان فیکٹ کسی کو نہیں اور ہر کوئی امید کر رہا تھا کہ محمد سیراج جب گینباج ہی کریں گے تو پھر اس اگریشن کا بدلہ لیں گے آخر کیسے اسان کسن کے ساتھ اس طرح کا مز بیہیو کیا گیا ویگٹ لیا ہے لیکن انہوں نے جس طرح کی پارے کھلی اپریشیشن بنتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں ہاری شروف نے یہ اپنا مائنشیٹ بتایا کی وہ کس طرح کی گینباج ہیں اور کس طرح کی کھٹیا ہرگت کر سکتے ہیں لیکن چلی جانتے ہیں ٹی میڈیا کی پوائنٹس ٹیبل کی کیا حالات ہیں اور اس مقابلے کے بعد کیا کچھ رہیں گے ٹی میڈیا کے لیے مشکل ہیں دراصل بات کر اگر آپ پوائنٹس ٹیبل کی تو سب سے پہلے گروپ پی کے اندر آپ دیکھیں گے تو پہلے پایدان پر پاکستان نے اور انہوں نے اوفیشیل ہی طریقے سے کوالیفائی کر لیا ہے سوپر فور کے لیے جی ہاں اوفیشیل ہی طریقے سے دو میں سے ایک مقابلہ جیتا ہے ایک نو ریجلٹ ہے تین پوائنٹس ان کے پاس میں ہے ان کی نیٹ ونڈ ریٹ جو ہے اب وہ کافی مائنس پہ بتائی جا رہی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اب نیپال اور بھارت یہ دونوں ہی تین پوائنٹس تک تو پہنچے گی بھارت پہنچ سکتی ہے نیپال نہیں تو پاکستان کوالیفائی ہے دوسری پائیدان پر انڈیا ہے جنہوں نے ایک بھی مقابلہ نہیں جیتا لیکن ایک مقابلہ ریجلٹ میں رہا تو ایک پوائنٹس انہیں مل چکا ہے اور اب نیپال جو ہیں وہ جو ہیں کہیں نہ کہیں ایک مقابلہ کھلی ہے ایک ہاری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا کیسے کوالیفائی کرے گا تو انتی مقابلہ جو ہے وہ نیپال کے خلاب آپ کا ہے اگر آپ اسے جیتتے ہیں تو آپ کوالیفائی کر جائیں گے تین پوائنٹ کے ساتھ میں اگر ہارتے ہیں تو آپ کوالیفائی نہیں کریں گے سوپر فور کے لیے تو بڑا مقابلہ ہے جی ہاں نیپال کے خلاب آپ کا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ مقابلہ اگر بارس کی وجہ سے ڈراؤ بھی رہتا ہے رد ہوتا ہے اب وہ مقابلہ پورا نہیں ہوتا ہے تو پھر بھارت دو پوائنٹ کے ساتھ میں کوالیفائی کر جائے گا کیونکہ نیپال جو ہے وہ پہلا مقابلہ ہرہا ہے تو وہ ایک پوائنٹ چیدہ سے زیادہ حاصل کریں گے تو دونوں لیات سے دیکھنا ہو کا کیا ہوتا ہے لیکن اب آپ کی کیا رہے ہیں اس روپی کے بارے میں کمنٹ شرکشن میں ضرور بتائیں